بسم اللہ الرحمن الرحیم انہا دہی امتکم امتا واحدا وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم المسلم کا جسد واحد صدق اللہ العظیم پھر سیاست چھوڑ کر داخل حسار دی میں ہو پھر سیاست چھوڑ کر داخل حسار دی میں ہو ملک و دولت ہے فقط حفظ حرم کا ایک سمر ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تابخہ کے کاشغر صدر محترم زیوکار مہمان خصوصی اور معزز سامین کرام یہ بات روز روشن کی طرح آیا ہے کہ عالم اسلام کسی خطہ میں محدود نہیں بلکہ اس کے پرستار ہر برعظم میں زندگی بسر کرتے نظر آتے ہیں بالخصوص بلعظم ایشیا اور افریقہ میں مسلمانوں کی تعداد کروڑوں میں ہے اور کمبیش پچپن ملکوں پر مسلمانوں کی آزاد اور خود مختار حکومتیں ہیں جن میں توحید و رسالت کے پرستاروں کی تعداد ڈیر عرب نفوت سے بھی زائد ہے گوہ اس کررہ عرض کا ہر چھٹا آدمی دین اسلام کا پیروکار ہے مگر مقام صدف سوس یہ ہے کہ امت مسلمان میں فکر و نظر کی بہدت کا مقدان ہے اور مرکزیت کی شدید کمی ہے ہم آگی اور یک جہتی نہ ہونے کے برابر ہے ہر ملک ذاتی اور علاقائی مفاق تأثیر ہے رنگ و نسل اور وہ عجم کے بودھ گاڑ دیئے گئے ہیں جس کی وجہ سے مسلمان زوال اور انہتاق کشکار ہے اقبال نے مسلمانوں کی ذلت اور پستی کو دیکھا اور تاریخ کے ابران کو کھنگالا اقبال اپنی آنکھ سے سپین کی برہادی کو دیکھا کرتبا کو دیکھا کرتبا کی جامع مسجد کا گھوڑوں کا استبل بنا ہوا دیکھا غرناطا کو دیکھا تو تاکر کہا غرناطا بھی دیکھا میری آنکھ نے لیکن تشکیل مسافر نہ صبر میں نہ حضر میں دیکھا بھی دیکھا یا بھی سنایا بھی دیکھا بھی دیکھا یا بھی سنایا بھی جنابی ہے دل کے تسلیم نہ نظر میں نہ خبر میں جناب صاحب آج پوری دنیا کے مسلمان شدت داد محسوس کر رہے ہیں کہ نے عربی اور عجمی کے بنیاد پر تختہ مشک نہیں بنایا گیا ان کے خلاف نسانی اور علاقائی بنیادوں پر جنگ نہیں کی نہ رہی بلتہ یہ سانی فوج کشنہ یہ دہری بیڑے یہ گیسی کٹر یہ فاس فارس پموں کی برسات یہ گوام تاناوہ پہ اور وہ غیب جیس کی زدائیں صرف اور صرف اس لیے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں اور لا عزیل اللہ پڑھنے والے ہیں مسلمانوں کو غلام پرانے کے لیے یہ سب کچھ کیا جاہا ہے لیکن مسلمان مضامت خطے ہوئے کہتے ہیں ہری ہے شاہ دمنا ابھی جنگی تو لگی دمی ہے آگے جگر مگر بجی تو لگی جفاں کی دیغس ہے گردن وفا شانہ کی تکی ہے پنسر میدام مگر چکی تو لگی یاد ساتھ تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ جب بھی مسلمان متعید ہوئے تو انہوں نے اپنے سے کئی گناہ بڑے دشمن کشکتے پوچھتی ہے غضبہ مدر میں تین ساتھ تیرہ میں ایک ہزار کشکتی غضبہ خندق میں تین ہرار میں دس ہزار کشکتی غضبہ موتا میں تیس ہزار میں دیر لاکھ کشکتی ہر دور میں مسلم امت کے اتحاد نے غضبہ خندق بڑا ہے غضبہ خندق ارر کہو یا غضبہ محمد بن قاسم کہو یا غضبہ صلوخ الدین ایامی کہو یا غضبہ طارق بن سیاد کہو جن جوانے میں اقوان قیب کر گلچ کر کہتے ہیں جلادالیت تم نے کشتیاں اندرس کے ساخر پر مسلمان پھر تری تاریخ دورانے کا بکت آیا چلے دے تین ساتیرہ جہاں سے تم مسلمان ہو انہی معزی کی راہوں پر پلچ جانے کا وقت آیا جاڑے سار اترک کے تمام مدائے ہمیں اتحال تفاق پر دست دیتے ہیں اگر ہم ستاروں کو دیکھیں تو ستاروں کی بہتت شک کے ہمدیرے چاپ کر کر دیتے ہیں سنگریزوں کی بہتت سے کوسات جام لیتے ہیں تندرہ صدریہ زرنہ سے زہرا کنر سے سورج کی دامش حاصل کرنے کی کمر پھلا جاتی ہے اور پاؤں کی داکر سے یہ بات سامس کی رہا سکتی ہے یہ عظمت باطل داخل ہے یہ صدود کافر کچھ بھی نہیں مٹی ٹکلوں میں ہے سارے یہ کافر کلش کر کچھ بھی نہیں اللہ کا درمے والا کا تاکت سے گرانا مشکل ہے کہ بخاف خدا ہو دل میں اگر پھر کسر و کسر کچھ بھی نہیں وما لینا اللہ بلا شکریہ